مجھے لگتا ہے ادھے پور میں زہر سے پڑھنا سری براغے والے جانتے ہیں پیچھے والے ذرا سننا جانتے ہیں پڑھنا نہیں جانتے ہیں جانتے ہیں محبت سے مل کر آپ بھی کہہ دو نا جو ہو چکا ہے جو ہوگا ہے تیری عطا سے خدا یا بابو زیغشت شفا کرے گے چن چن کر بارو بابو زیغشت شفا کرے گے سن کر کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام کا چہرہ مجھے بتاؤ یہاں کتنے غلام بیٹھے ہیں سارے غلامیں کیسے غلامیں ایسا غلام کون بیٹھا ہے جو حضور پر تکل قربان کر سکتا ہے ایسا غلام کون بیٹھا ہے جو حضور کے نام پر گردن بھی کٹا سکتا ہے اچھا پکی بات ہے اتنی محبت کرتے ہیں حضور سے یقینا جو گردن کٹانے والا ہے وہ داری سے نہیں کٹا سا ہوگا یہ کیسی محبت ہے یہ کیسی محبت ہے کہ گردن کٹا دیں گے پر داری نہیں رکھیں گے معاذ اللہ اس عاشق کو کیا ہو جاتا ہے کہ جو صبح اٹھ کر حضور کی محبت کی نشانی داری صرف کو کٹ کر جندی نالیوں میں بہا دیتا ہے معاذ اللہ اس کی محبت کہا چلی جاتی ہے کیا اس نے حضور کا فرمان نہیں سنا میرا آقا تو فرمان کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مل کر کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں اپنا چہرہ یہود و نسارہ جیسا نہ بناو داریوں کو بڑھاؤ موچھوں کو پسٹ کراؤ اگر رشتہ داروں کو چھینی لگتی داری گھر والوں کو چھینی لگتی دوستوں کو چھینی لگتی آفس والوں کو چھینی لگتی تو اپنا علاج چھروائے میرے آقا کو تو پسند ہے نا میں جن کا غلام ہوں مجھے بس ان کی پرواہ ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے بس میں ان کی محبت میں داری شریف سجاؤں گا کون گول ارادہ کرتا ہے آج کے بعد ریزر گردن پہ تو چل سکتا ہے داری پہ نہیں چلے گا کس کیسا عاشق میں نیت کر لی ہے بس اتنی محبت تھی پہلے تو بڑے ہاتھ اٹھا رہے تھے بس تھنڈے ہو گئے ارے مرنا نہیں ہے کیا قبر میں نہیں جانا خدا کی قسم دل پر ہاتھ رکھتا بتاؤ مصطفیٰ کریم کو یہ مو دکھاؤ گے یہ چہرہ دکھاؤ گے کہ جو آقا کو پسند نہیں ہے پیارے بھائیوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب سانس بند ہو جائے کب قبر میں چلے جائے حقیقی زندگی تو وہاں کی ہوگی اگر آقا ناراض ہوگئے آقا نے اپنا چہرہ پھیلیا تو کیا بنے گا حضور کی شفاعت سے محروم ہوگے تو کیا بنے گا یہ ہلڑ بازی میں زندگی گزار رہے ہیں زندگی میں کوئی عمل نہیں ہے محفل میں تو مجمع بھرا ہوا ہے مسجدیں خالی ہیں نمازیوں سے خالی ہیں یہ کہتا عاشق ہے کہ جو حضور کا فرمان کہ نماز میرے آنکھوں کی تھندک ہے میرے آقا فرماتے ہیں نماز آنکھوں کی تھندک ہے یہ غلام آنکھوں کو تھندک نہیں پہنچ جاتا یہ دنیا داری میں لگا ہوا ہے اس کے پاس نماز کا وقت نہیں ہے پیارے بھائیوں نماز کا سوال ہوگا پہلے ہی سوال میں پھنگے تو کیا کرو گے کوئی بروسہ نہیں زندگی کا آج ارادہ کر لو آج کے بعد کوئی نماز بھی چھوٹے گی جان بوس کر کوئی نماز کتا نہیں کریں گے انشاءاللہ طوفان ہو آندھی ہو سیلاب ہو بزنس ہو یا نہ ہو کاروبار چلے نہ چلے نماز بھی چھوٹیں گے انشاءاللہ اور جس جس نے نیت کر لی ہے چہرے پر حضور کی سنت سجائے گا وہ ذرا کھڑا ہو جائے میں آج اس عاشق کو بیکنا چاہتا ہوں کہ جو بارہ ربیو لول میں حضور کو تحفہ پیش کر رہا ہے جس کی پہلے سے ہے وہ بیٹھا رہا ہے جس نے ابھی نیت کی ہے وہ کھڑا ہو جائے جس نے نیت کی ہے کمنٹی والوں میں بھی کسی نے نیت کی ہو تو وہ بھی کھڑا ہو جائے بس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہزاروں کے مجمع میں کس کس پر کرم ہو گیا ہے بس اور کون ہے اور کون آشق ہے جس پر کرم ہو گیا ہے اور کون آشق ہے بس کھنڈے ہو گئے چلے جنہوں نے نیت کی اللہ تعالیٰ نے اسے کامت عطا فرمائے ایسا کرم ہو جائے آج سب پر نظر ہو جائے اور سب کے چہرہ پر حضور کی سنت سجھ جائے سب کا چہرہ مدینہ مدینہ ہو جائے میرے آلہ حضرت کے اس ہندوستان میں بہار ہی بہار ہیں الحمدللہ یہ سنتوں کی بھی بہاریں آ جائے کہ میرے ملشد نے میرے باپا جان نے میرے اتار نے آلہ حضرت کے بیزان کو عام کر دیا کہہ دو سبحان اللہ آئیے پہلے نالہ لگاتے ہیں عشق و محبت 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 سبحان اللہ کبزوں کو شوق میں برکت اعتاق فرمائے نیا کلام پڑھ رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی دو باتیں کر دوں جو ضروری سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہوا ہے بڑا یہ مسئلہ ہوا ہے کہ وہ جو وہ جو ہے نا جن کو ہم چوبیس نمبر کہتے ہیں حضور کیا کہتے ہیں یہاں بھی یہی کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں چوبیس نمبر ہاں تنبور ہے بہرحال وہی جن کی چلوار ہوتی ہوتی ہے جن کی ٹنڈ کی ہوئی ہوتی ہے پتہ چلا عدیپور میں نہیں ہے ماشاءاللہ کہتا سبحان اللہ اب پاکستان میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے آپ کو ہنفی کہنا شروع کر دیا پھر ہم اہل سنت و جماعت والے ہیں نا انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت بھی لگا لیا سنیوں کو بولے بالے سنیوں کو بھٹکانے کے لیے بہکانے کے لیے اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں